ہم اپنے بچوں سے کیا بات کرتے ہیں آپ کبھی غور کیجئے عموماً ہماری باتیں بچوں کی پڑھائی کے بارے میں ہوتی ہیں بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے سکول کا کام کیا کے نہیں کیا تم نے اپنی اسائنمنٹ تیار کی کے نہیں کی اس کے بعد ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں جن سے ہم ان کو اچھے بچے بنانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو تمہیں ٹائم پر سونا چاہیے تمہیں ٹائم پر اٹھنا چاہیے تمہیں اپنا کمرہ صاف رکھنا چاہیے یا ہم ان کے ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ کی باتیں کرتے ہیں مثلا یہ ہے کہ اب ہم سیر کرنے جائیں گے اب ہم شاپنگ کرنے جائیں گے ہم یہ کھلونیں خریدنے جائیں گے یہ ساری باتیں بھی ضروری ہوں گی اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر لیکن ہمارے ذمہیں اپنے بچوں کو ایک پوری کائنات کے لیے تیار کرنا ہے لہٰذا اس پوری کائنات میں جو ان کو چیلنجز آنے والے ہیں جن جگہوں پر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان کی میٹل ٹیسٹ ہونے والی ہے یعنی ان کو ایک امتحان میں سے گزرنا پڑے گا اور کچھ ایسے حالات آئیں گے کہ ان جیسے حالات سے وہ پہلے کبھی بھی نہیں گزرے ہوں گے تو ان حالات کے لیے غیر متوقع حالات کے لیے تیار کرنے کے لیے ان کے ذہن میں ایک نالج بیس ہونی بہت ضروری ہے اور ان تمام چیزوں کو ان کا علم ہونا ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کی وہ تربیت ہوگی جس میں ان کی زندگی میں آنے والے چیلنجز سے وہ نبردازمہ ہو سکے گے مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کے سامنے زندگی کو ڈسکس کرنا چاہیے اور زندگی کا اگر زندگی کو ایک سکہ سمجھیں تو اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ موت ہے تو بچے کے ساتھ موت کو ڈسکس کرنا چاہیے مجھے اس ٹاپک کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب میں پچھلے دونوں ملک سے باہر گیا اور بہت سی ایسی فیملیز سے ملا کہ جہاں وہ ہماری ویٹیاں بہنیں تھیں انہوں نے سوال پوچھا کہ ان کے خامد کا انتقال ہو گیا ہے اب ان کے بچے دو سال تین سال کے بچے ہیں اب وہ ان بچوں کو کیا بتائیں کہ ان کے ابو کہاں چلے گئے اور ان کو کیسے بتائیں کہ ان کے ابو کب آئیں گے اور کیا ایسا ہے کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے اس لیے کہ پانچ سال کے بچے کے ساتھ بھی موت کو ڈسکس نہیں کیا گیا تو موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس میں سے ہم سب کو گزرنا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے حساب سے ان کی عقل اور سمجھ کے لیول سے خود تحقیق کر کے اور کسی سے سیکھ کے کہ کس طریقے سے ان سے کمیونیوکیٹ کیا جائے زندگی کے ان مسائل کے بارے میں بچوں سے بات کرنا ضروری ہے بیماری کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے موت کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے ڈس ایبیلٹی کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے غربت کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو زندگی میں پیش ہونے والی ہیں مثلا یہ فضا کی علودگی کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو وہ ایک لفظ سنے گا ہومو سیکسویلٹی اس پر بات کرنی ضروری ہے سیکس ایڈوکیشن پر بات کرنی ضروری ہے اور اس کے علاوہ رشتے داریاں کیسے نبھانی ہیں اس پر بات کرنے کی ضروری ہے چچا کی کیا اہمیت ہے تایا کی کیا اہمیت ہے پھپی خالہ کون ہوتی ہیں دادی نانی کون ہوتی ہیں جو محلے کے پڑوسی ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سڑک کے اوپر کیا مسائل ہو سکتے ہیں کسی سے لڑائی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے اگر ایک بچہ پہلی دفعہ کسی سے کوئی غلیز گالی سن کر آتا ہے تو اس گالی کے رسپونس میں اس نے کیا کرنا ہے اگر کوئی اس کو بلی کرتا ہے تو اس میں اس نے کیا کرنا ہے تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھدار والدین کو اور بہت ہی خوش قسمتی ہوگی کہ گھر میں اگر دادہ دادی نانا نانی بھی موجود ہوں تو بیٹھ کے اور یا بڑے بہن بھائی بھی ہوں تو بیٹھ کے ایک پولیسی بنائی جائے کہ بچوں کے ساتھ ہم نے ان موضوعات پر گفتگو کرنی ہے یہ تو ہیں وہ تمام جو سوشل موضوعات ہیں دوسرا ان کے ساتھ ایک گفتگو وہ ضروری ہے جو یہ ڈیٹرمن کرے گی کہ ان بچوں کے رول موڈل کون ہوں گے ہم جن لوگوں کے بارے میں سیلیبریٹی کے طور پر گھر میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کو ہیروز کے طور پر گھروں میں پیش کرتے ہیں بچوں کے ذہن میں ہیرو اسی طرح کے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی کاپی کرنا شروع ہو دے ہیں میری نسل کے لوگ جنہوں نے انیس سو پینسٹ کی جنگ دیکھی تھی میں انیس سو پینسٹ میں چار سال کا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ جب سائرن بچتا تھا تو ہم بھاگ کے گھر میں کھلی ہوئی خندکوں میں گھر جاتے تھے اور اوپر سے جہاز اڑتے ہوئے کر کے آواز آتی تھی اور جہاز کی آواز آتی تھی اور مجھے اس بات کا تجربہ ہوا کہ میری عمر کے تمام لڑکے یہ کہتے تھے میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا کہ پائلٹ اسی طریقے سے جس وقت پاکستان ہاکی کا چیمپئن تھا ورڈ چیمپئن تھا تو لوگوں کے ہیرو جو تھے وہ سمی اللہ تھے کلیم اللہ تھے حسن سردار تھے شہباز جونئر تھے اور اسی طرح جب کرکٹ کب گوم ہوا تو عمران خان جعوید میاں داد ماجد ماجد خان یہ لوگ تھے جو کہ ہیرو تھے اور شاید افریدی ابھی ریسنٹ ایک ایگزیمپل ہے تو گھر میں جس طرح کی باتیں ہوں گی اس طرح کے بننے کا بچوں کے اندر ایک شوق اور ولولہ ڈیولپ ہوگا اگر گھر کے اندر ایک آمیانہ سے ڈراموں کی باتیں عورتیں کریں گی اور فیشن کی باتیں کریں گی اور فلموں میں آنے والی جو سیلیبرٹیز ہیں ان کی باتیں کریں گی تو گھر کی بچیاں ویسے ہی بننا شروع کوشش کریں گی ویسے ہی کپڑے پسند کریں گی اور ویسے ہی اپنے سٹائل کو اور اتوار کو چینج کریں گی اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر ایک ستہی مفتگو ہو رہی ہوگی تو جو رول موڈل بنیں گے ہمارے لڑکوں کے اور لڑکیوں کے وہ بھی ستہی بنیں گے گھر میں بڑے لوگوں کی گفتگو ہونی چاہیے گھر میں قائد عظم کی گفتگو ہو علامہ اقبال کی گفتگو ہو بچوں کو الطاف حسین حالی کے بارے میں بتایا جائے فیض کے بارے میں بتایا جائے فراز کے بارے میں بتایا جائے عبدالسطار اہدی کے بارے میں بتایا جائے آئنسٹائن ایڈیسن میڈم کیوری ان کے بارے میں بتایا جائے اور پھر یہ کہ ہمیں اپنی تہذیب کے بڑے جو ہمارے ریل ہیروز ہیں ان کو بتایا جائے حیات صحابہ ہر گھر میں ہونی چاہیے صحابہ کی زندگی بچوں کو معلوم ہو جب بچوں کی زندگی میں کوئی بھی حیرت انگیز واقعہ ہو تو وہ صحابہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہوں وہ انبیاء کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہوں گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت کسرت سے ہونا چاہیے حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کا ذکر حضرت زینب امام حسن حضرت حسین حضرت علی حضرت عثمان عمر ابو بکر خالد بن ولید تلہا خباب بن الارت ان کا ذکر ہونا چاہیے بڑوں کا ذکر ہونا چاہیے بچوں کو ابن خلدون کا پتا ہونا چاہیے البیرونی کا پتا ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کا بچوں کو پتا ہونا چاہیے جو ہمارے بڑے ہیں ہم سب کا پتا ہونا چاہیے اور میں صرف یہ موقوف نہیں کرتا صرف اس پر ہی نہیں محدود رہتا کہ بھئی اسلامی دنیا کے بڑے پوری دنیا کے بڑے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جب لوگ نیلسل منڈیلا کے بارے میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو ہمارے گھر میں اپنے گفتگو کے موضوعات جو ہیں ان کو اس طریقے سے کیجئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گھر میں آپ کے دسترخان پر کی گئی گفتگو اور فارغ وقت کے اندر آپ کا جو لیبنگ روم ہے اس میں بچوں کے ساتھ کی گئی گفتگو بچوں کے مستقبل کا راستہ ڈیٹرمن کرے گی اور اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہوگا کہ بچوں کے ساتھ ہمارا ریلیشنشپ بہت سٹرونگ ہوگا اور اس سٹرونگ ریلیشنشپ کی بنیاد پر بچے جب بھی کسی مشکل میں ہوں گے تو فوراں اپنے والدین سے مشورہ کریں گے یہ کچھ گزارشات تھیں یہ بہت سارے ان سوالوں کے جوابات کو میں نے اکٹھا کر کے دیا ہے جو ہمارے ان باکس میں بہت سارے دوستوں نے پوچھے تھے شکریہ